اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب کی سیاست میں اہم مقام رکھنے والے سیاستدان لالا نارائن گجرال کے حوالے سے چونکہ مسلم لی کی رہنمار راجہ غزنفر علی خان کے گہرے دوست بھی تھے جہلم کے ایک ہندو سیاستدان لالا نارائن گجرال نے 1946 کا الیکشن لڑا اور وہ جیت بھی گئے اور جب پاکستان بنا تو وہ بھارت نہیں گئے بلکہ پاکستان میں ہی مقیم ہو گئے نارائن گجرال پاکستان کی پہلی اسیمبلی کے رکن تھے لیکن تین سال بعد اسیمبلی کی نشست سے مستعفی ہوئے اور خاندان سمیت بھارت چلے گئے اور دہلی میں آباد ہو گئے لالا نارائن گجرال جہلم کے رہائشی اور وہاں کے مشہور وکیل تھے جب جوان تھے تو کانگریس میں شامل ہو گئے اور انگریز حکومت پر تنقید کرنے کے جرم میں انہیں جیل بھی جانا پڑا نارائن گجرال کے دو بیٹے تھے اندر کمار اور ستیج گجرال اندر کمار 1919 میں پیدا ہوئے تھے اور نوجوان ہو کر سیاست کا حصہ بن گئے جبکہ ان کے دوسرے بیٹے ستیج گمار نے مصوری کو اپنا لیا اور آج کل ان کا شمار نامی بھارتی مصوروں میں ہوتا ہے پنجاب کی سیاست میں لالا نارائن گجرال اہم مقام رکھتے تھے حتیٰ کہ پندت نہرو چند بار جہلم بھی ان کے گھر میں رہنے آئے مسلم رہنماؤں میں مشہور مسلم لیگی رہنماؤں راجہ غزنفر علی خان نارائن گجرال کے گہرے دوست بھی تھے راجہ صاحب کی وجہ سے نارائن گجرال نے پاکستان رہنے کا فیصلہ کیا تھا ورنہ ان کے کئی دوست بھارت جا کر مقیم ہو چکے تھے اسی دوران پنجاب میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے جو کہ پھیلتے ہی گئے ترابفنڈی میں جب ہندووں پر حملہ ہوا تھا اسی دوران نارائن گجرال بے خود سختہ طور پر جلاوطن ہو گئے اور وہ راجہ صاحب کی وجہ سے ہی باحفاظت جلندر پہنچے اس وقت تک ان کے صاحب زادے اندر کمال کا کراچی میں کاروبار کافی مستحقیب ہو چکا تھا ان کے مسلمانوں سے بھی کافی اچھے تعلقات تھے اسی لئے وہ پاکستان میں ہی رکنا چاہتے تھے مگر جب ان کے والد نے بھارت جانے کا فیصلہ کیا تو مجبوراً انہیں بھی ہجرت کرنا پڑی وہ اپنے بیوی بچوں کو نئی دہلی لے کر شفٹ ہو گئے انہیں نے فیرال باغ میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور اپنے بیوی بچوں کو وہاں ٹھہرایا پھر کراچی آ گئے تاکہ تمام کام سمیٹ سکیں پھر کراچی میں اندر کمال کو خبر ملی کہ گاندی جی کا قتل ہو گیا ہے انہوں نے اپنی آب بیٹی میں لکھا کہ جب میں نے یہ خبر سنی تو میں ہوتل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا اٹھ کٹ پاکستانی بیٹھے تھے اور ہر کسی کے مو پر ایک ہی جملہ تھا خدا کرے کہ قاتل مسلمان نہ ہو اندر کمال ابھی کراچی میں ہی تھے کہ فسادات نے پھر سے جنم لے لیا اور انہیں کاروبار سمیٹنے کا موقع تک نہ مل سکا اسی وجہ سے انہیں بھارت واپس جانا پڑا اس طرح سے زمینیں بھی جہلم میں ہی رہ گئیں یوں نارائن گجرال کا کھاتا پیتا گھرانا اچانک دو وقت کی روٹی کا محتاج ہو گیا اور زندگی مشکلات سے بسر کرنے لگا بعد ازہ اندر کمال گجرال دسمبر 1989 تا نومبر 1990 اور جون 1996 تک بھارت کے وزیر خارجہ رہے اپریل 1997 میں وہ بھارت کے بارے میں وزیر آزم منتخب ہوئے یوں ایک پوٹو ہاری اور مہاجر ہندو اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر بھارت کا وزیر آزم بن گیا ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں